آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک می چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ہیلڈی لائف ٹپس آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم گھر پہ کیسے میٹھا اور ٹھک دہی بنا سکتے ہیں کیونکہ دہی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہر گھر میں تقریبا پورے سال ہی رہتی ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے تین پاؤں کے قریب دودھ کو گرم کر کے گرم کرنے کے بعد تھنڈا ہونے پر اس کی بلائی اتار کر الگ کر لوں گی دہی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں شامل ہے تھری ٹیبل سپون ملک پاورڈر اور کوارٹر ٹی سپون دہی جھاگ کے لئے بلائی اتارے ہوئے دودھ میں ملک پاورڈر کو مکس کر لیں گے اس کے بعد دودھ کو نیم گرم کر کے اس میں کوارٹر ٹی سپون دہی مکس کر لیں گے اور اس کے بعد کچن میں ایسے ہی ڈھک کر رکھ دیں گے کیونکہ آج کر گرمی ہے اس لئے اسے کسی بھی موٹے کپڑے یا ٹاول میں لپیٹنی کی ضرورت نہیں ہے پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد دیکھئے دہی تیار ہے اس دہی کی ٹھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے فیٹس فری دہی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں جو چکنائی تھی وہ ہم نے بلائی کی شکل میں پہلے ہی اتار لی تھی دہی بنانے کے لئے ٹپس یہ ہیں کہ اگر آپ کو سردی میں دہی بنانا ہوتی ہے تو آپ جھاگ لگانے کے بعد اسے کسی گرم اور موٹے کپڑے میں لپیٹ کر آٹے کے کنستر میں رکھ دیں دہی تیار کرنے کے لئے دوسری ٹپ یہ ہے کہ دہی بنانے کے لئے جھاگ کوشش کریں کہ تازہ ہو زیادہ پرانا جھاگ استعمال کرنے سے دہی کھٹا بھی بنے گا اور سمیلر بھی ہوگا اور تیسری ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی دہی تیار ہو تو اس کو فوراں فریج میں رکھ دیں کیونکہ باہر کی گرمائش سے دہی کھٹی ہو جائے گی میری ان ٹپس پر عمل کر کے آپ بھی دہی بنائیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ بھی